موسیقی 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 اس لیے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ مہمان قیامت پر آنکھ کے رسک پر پڑے گا اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ شام کے بعد جھاڑوں نہ لگا اور نائے سکھائے گا کیونکہ شام کے بعد جھاڑوں لگانے سے دھر میں بے بڑھتی آتی اور رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پر اس بات سے خیال رکھنا چاہیے بعض عورتیں کپڑے وغیر سے سکھائی کر لیتی ہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے ایک اور کاؤں جو عورتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں پوڑا کٹ چاہیے ایک اور کاؤں جو عورتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں پوڑا کٹ چھوڑے یعنی جب بھی جھاڑوں لگایا پوڑا کٹ ایک مہنے میں جمع کٹ چھوڑے اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگانا یہ کام بھی گھر میں بے بڑھتی اور پریشانی دانے کا سبب ہوتا ہے اسی طرح سے گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو ساتھ دیا کرنا بھی بے برگردی دائی یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں میں پیرانی کو طاہر کرتا اور ان کو یوں چھوڑنا غربت گیا آنے کے سبب ہوتا ہے اسی بھی گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چھوڑنے ایک اور کام یہ کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنے خال گیا کہ رات کو کھانے پینے کے پانی کو بگر ڈھاپ پیس سو جانا یاد رہے کہ راہ کو کھانے پینے کے برطن کو بھاک رہی عادیث میں بڑی تاتھی اور ایسا نہ کرنا بھی گھر میں غربت کو سبب بتایا جاہا ہے پیارے بھائیے تمام کاموں سے برطن پر منا کرنا چاہیں گے اگر وہ ایک کام کو کرتے ہیں تو ان کو ایک کاموں سے رنچانا چاہیں تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں اور گھر سے بے برکتیں اور پریشانی شرم 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 رمضان کے مہینے میں تو ہر مسلمان سے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو گزارے اور دنیا کے کام کاش کو محضور لیکن افسوس کہ رمضان میں اپنے لئے کام اور زیادہ بڑھا اس طرح کے چند مزید کام بھی جو گھر کے اندر بے برکتی اور پریشانی کا سبب بند ان کے بارے میں بھی آئے بڑھا الٹا لیٹنے کے بارے میں بھی جاہا جاتا ہے کہ اس سے بھی بے برکتی آئیتی یاد رہے کہ الٹا لیٹنے کے مماریت حدیث میں بھی آئے بھی آئے بھی آئے بھی انسان کو چاہیے کہ دائے کروٹ لیٹے بائے کروٹ لیٹے یا سیدھے لیٹے لیکن الٹا لیٹا لیٹے ایسا ہی ایک کام ہے سائے دار درہ کے نیچے اشار پشتے ہیں یاد رہے کہ اس بات سے بھی اسلام سے سکتی سمنہ فرمایا اور جنہوں کرنا بھی زندگی میں غربت کا سبب ہو سکتا ہے ایک اور کام یہ ہے کہ گھر کے دروازے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنا بھی مناسب ہے یعنی جو دردر سے دوان پر لاتا ہو وہ ایسا پخیر سے کوئی چیز نہیں خریدن چاہیے کہ اس چیز کے ساتھ اور غربت بلکار کی طرف منتقل ہو سکتا ہے پیارے بھائیو یہ کام ایسے ہیں جن میں سے اکثر ممارے تو حدیث میں بھی 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 اس لیے کاموں سے اشتناک کرنا چاہیے بلکہ کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے اپنے یا پال ہمارے گھر میں بھی بڑکتیں گربت پریشانی یاد رہے کہ کاموں میں سے اکثر ہیں جس کا تعلق اور کسا